اسلام علیکم اس میں ہم نے کیپا کو یوز کرنا ہے بائی پروڈک ریسرچ کرنے کے لیے اور میں سب کیپا یوز کر رہا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تاپ پر ڈاٹ کوم سیلیکٹڈ ہوتا ہے آپ اگر کسی اور مارکٹ میں کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ اسی طرح سے کام کر سکتے ہیں چاہے وہ یوکے ہو جرمنی ہو کینیڈا ہو کوئی بھی اور ہو تو یہاں سے یہ چینج نوملی ہو جاتا ہے اچھا کیپا میں ہم نے پروڈکٹ جو ڈھونی ہے وہ تھوڑا سا یہاں ڈیٹا فائنڈر میں ہم آئیں گے پروڈکٹ فائنڈر یہاں پہ ایک آپشن ہوتا ہے اب کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کس طرح آپ پروڈکٹس فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم نے کہا جی یہ ایکچلی ابھی بھی اس کا ہی سیلیکٹڈ ہے جرمنی کا بھی ٹھیک ہے تو ہم نے پہلے سیلیکٹ کر لیا سب سے پہلے تو جی ایمیزون آٹ آف سٹاک ہونا چاہیے یعنی کہ لسٹنگ کے اوپر ایمیزون نہ ہو ٹھیک ہے اور اب نیو تھرڈ پارٹی ایف بی اے پرائس کی یہ بات کر رہا ہے تو میں نوملی ٹوئنٹی فور ڈالرز میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہم منیمم پرائس کو دیکھیں اب یہ تھوڑا سا ہم بڑے سائٹ پہ جا رہے ہیں پروڈکٹس پہ جو چھوٹے میں پھر بہت زیادہ کامپیٹیشن آپ کو ملے گا جیسے ہم دیکھتے بھی ہیں اور ہمیں نکالنے بھی مشکل لاتا ہتی ہیں پروڈکٹس کو تو ہم تھوڑا سا اب اپنا ایک بجٹ بڑھائیں گے یہاں پہ ہم پرائس جو ہے وہ ٹوئنٹی فور ڈالرز والی پروڈکٹس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے یہ منیمم پرائس ہم نے لگا دی آپ چاہیں تو کم کر سکتے ہیں ایسے کوئی قید نہیں ہے آپ اس کو ٹوئنٹی کر دیں پندرہ کر دیں مرضی ہے آپ کی تو کمپلیٹ لیٹس اپیو ٹھیک ہے اب اس میں تھوڑا سا اور نیچے آتے ہیں ہم یہاں پہ اب ایک چیز بائی باکس کے بھی پرائس ہیں بائی باکس کے یہ کرنٹ پرائس کو دیکھے گا لیکن میں بعض وقت اس لیے اس کو نہیں یوز کرتا ہوں کہ بائی باکس سے ہو سکتا ہے کسی ایف بی ایم کو بھی بائی باکس دے دیا ہو اور اس کی پرائسنگ جو ہے وہ کم ہو تو ہم تھوڑا سا پھر اس کو اس وجہ سے آوائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں آپ جو ہے سٹرول ڈاؤن کریں گے کوئی کیٹیگری سیلیک کرنا چاہیں تو کر لیں فور ایکسیمپل میں پیٹ سپلائیز کی کیٹیگری سیلیک کر لیتا ہوں آپ بی بی کر لیں یا جس میں بھی آپ کام کر رہے ہیں اگر کوئی سب کیٹیگری آپ کو ایکزیکلی پتا ہے نام اس کا تو وہ بھی آپ یہاں پہ کوپی کر کے ڈال سکتے ہیں اچھا اب تھوڑا سا مزید نیچے آتے ہیں پھر یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی بائی باکس سیلر کون ہے اب بائی باکس سیلر میں دو ہی آپشنز ہوتے ہیں تھرڈ پارٹی ہوتا ہے یا ایمیزون ہوتا ہے چونکہ ہم کو تو ایمیزون چاہیے نہیں ہے تو ہم بائی باکس سیلر پہ بھی تھرڈ پارٹی سیلیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہاں سے بھی وہ اگر ایمیزون کی کوئی آنے کی چانسز ہیں تو وہ بھی ہٹ جائیں اچھا ریٹنگ اب آگیا ریویوز کے اندر ریٹنگ میں میں نوملی جیسے میں سجیسٹ کرتا ہوں 3.5 سے نیچے ہم نہ کریں 3.5 سے نیچے ہم کچھ بھی سیلیکٹ نہ کریں اچھا اویلیبیلیٹی آف ایمیزون آف دے ایمیزون آفر یہاں پہ آپ نے یہ ڈیسیبل کر دینا ہے ایمیزون آفر is in stock and ship paper اس کو ڈیسیبل کر دیں باقی سب کو جو ہے آپ فیلحال رہنے دیں اچھا اب آگیا آپ کے پاس نیو آفر کاؤنٹ نیو آفر کاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ نمبر آف سیلرز جو ہیں وہ کتنے ہونے چاہیے کتنے سے کتنے ہونے چاہیے تو ہم نے کہہ دیا جیے منیموم تین تو ہوں تاکہ پرائیویٹ لیبل والے بھی اس میں سے ہٹ جائیں اگر پرائیویٹ لیبل والے لسٹنگز ہیں جس کے اندر نوملی ایک ہی سیلرز ہوتا ہے یہ دو ہوتے ہیں تو ہم اس کو بھی یہاں سے ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا مزید نیچے آجائیں اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا اگر پیکچی کی ویٹ کے اوپر کوئی کلمٹ لگانی ہے تو آپ لگا سکتے ہیں فور ایکزمپل یہاں پر جیسا پیکچی کا ویٹ آرہا ہے میکسیمم یہ گرام میں لے رہا ہے تو آپ اگر کہیں گے ٹوئنٹی تھاؤزن گرام تو جو وہ ٹوئنٹی کیلو یعنی کہ فورٹی پاؤنٹس تک کی آئٹم چلے جائے گی یعنی کہ اگر آپ ٹین تھاؤزن یا نائن تھاؤزن بھی کہتے ہیں تو یہ تقریباً اٹھارہ کیلو کے آس پاس یا نائن ساری نو کیلو کے آس پاس جو ہے یہ ہوگی بسکلی اور پانچ چھے پاؤنٹس کی آئٹم ہوگی تو اگر آپ اٹھارہ ہزار اس کو کہا دیتے ہیں تو یہ تقریباً اٹھارہ ہزار یا اس طرح کچھ آئے گی میں کنفیوز ہو رہا ہوں تھوڑا سا نو ہزار ہی کہیں گے آپ اسے تو نو ہزار کا مطلب نو کیلو ہوا اٹھارہ بیس پاؤنٹس تقریباً یہ اس کا میکسیموم ویٹ بن گیا اگر آپ چاہیں تو رکھیں نہ چاہیں تو ہٹا دیں اس سے فرق نہیں پڑتا بعض وقت جس کو لگانے سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جو بلکی ہے جو وزن بہت ہے جس کا تو وہ پھر اس کو اس سے ہم یہاں سے کم کرا دیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں ان چیزوں کو ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہاں پہ ایک چیز اور ہے جو ہم دیکھتے ہیں ایڈولٹ پروڈکٹس نوملی میں یہاں پہ نو کر دیتا ہوں ٹریڈ ان الیجیبل کو نو کر دیتا ہوں باقی چیزوں میں اتنا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے فائنڈ پروڈکٹس کریں اور اب دیکھیں آگے یہ آپ کے پاس کیا ریزولٹس لے کر آتا ہے اب یہ آپ کو امیزونیا بتا رہا ہے تقریباً چار ہزار تین سو ایک ریزولٹس یہ لے کر آپ کے سامنے آ گیا ہے اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں کوئی چیز اس میں مس کر رہا ہوں شاید جس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ پروڈکٹس لے کر میرے پاس آ گیا ہے تو میں واپس ایڈوانس فیلٹر پر کلک کروں گا اور مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں نے کیا چیز اس میں مس کر دی ہے یہ جو پروڈکٹ پرائس ہم نے لگائے تھے منیمم 24 اس کے آگے میں نے میکسیمم نہیں لگایا یعنی کہ میکسیمم نہیں لگایا تو پھر یہ ہزار ڈالرز والی بھی آئیٹم لے کر آ جائے گا تو ہم میکسیمم کے اندر فیلحال کے لیے دو سو ڈالرز لگا دیتے کیونکہ یہ میرے اپنا ذاتی وہ ہے یعنی کہ میری کپیسٹی ہے کہ میں مجھے اگر 150 ڈالرز کی بھی آئیٹم ملے گی تو میں پرچیس کر لوں گا اب آپ اپنی کپیسٹی دیکھ کے کریں ہو سکتا ہے آپ اس کو 75 کرنا چاہیں کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ اچھے جی 75 ڈالرز کی پرچیس ہے تو شاید 50 ڈالرز سوری 75 ڈالرز کی سیلنگ پرائز تو شاید 50 ڈالرز کی پرچیس ہو اور میں آفورڈ کر سکتا ہوں 50 ڈالرز والی پرڈکس کو سورس کرنا تو آپ اسے حساب سے یہاں پر لگا دیں یہ کمپلیٹلی آپ کی مرضی ہوگی تو اس لیے آپ اس کو جو ہے میں فیلحال اس کو 200 کر دیتا ہوں چاہیں تو آپ اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں اب آپ کے پاس آگیا یہ تھوڑا سا ہی کام مہت زیادہ کم نہیں ہوا لیکن ٹھیک ہے چلیں کوئی 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 یہاں سے ہم کر سکتے ہیں کیپا جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے کیپا میں اس لیے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ تقریبا فری ہے پندرہ پاؤنڈ پندرہ یورو جو ہے یہ چارج کر رہا ہے پر منت اور وہ پیبل کے ہم نے شیئر کر رکھا ہے تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے فیلحال تو یہ فری ہے تو اس کو ضرور دیکھیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ کوشش جیسے یہ ایک سیم قسم کی آئیٹم آپ کو بار بار نظر آ رہی ہے اور یہ میں جانتا ہوں اس کے بارے میں یہ ہم سورس کرنا ہمارے لئے مشکل ہوا کیونکہ ان کی منیمم اوٹر ریکوارمنٹ فائف تالزنڈ ڈالرز لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے اس سے سپلائرز نکالنا کتنا آسان ہے یا اس سے پروڈکس نکالنا کتنا آسان ہے تو تھوڑا سے اس زاویہ سے ہم اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ پروڈکٹ ہے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس کا رینک جو ہے وہ ٹھرٹین ہنڈرڈ سیونٹی ہے اس وقت لنک آ آئیکن آرہا ایمیزون کا جو بیسکلی لوگو کا آئیکن آرہا ہے وہ آپ یہ سیلیک کر لیں اس کو تھوڑا سا گو تھو کر لیں کہ اس میں کیا آپ سامنے آویلیبل ہے اب میں رائٹ کلک کر لیتا ہوں اس پر سیلر کو اوپن کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ اس میں کون کون سے کیسے سیلر سکت پیٹھے ہیں اب دیکھیں اس میں چار پرائم بیٹھ ہیں الگ الگ ہیں اچھی بات ہے کہ چار پرائم بیٹھ ہیں اب لیکن اس کا بی ایس آر کچھ ٹھیک سمجھ میں نہیں آرہ کسی سکت بلکہ شاید ہٹایا ہو ہے بی ایس آرہ بی بی ایس آرہ کافی زیادہ اپ ڈاؤ ہوا ہوا ہے اس لیے ہمیں یہاں پتہ چل رہے ہے لیکن سیلز کافی زیادہ ہوئی لیکن ایک لاکھ سے باہر یہ ایک سال میں نہیں گئی ہے تو یہ اچھی بات بھی ہے ٹھیک ہو گیا کیپا کو تو ہم نے دیکھ لیا اب سیلرز کو بھی دیکھ لیا کیا سیلرز ہیں اب یہ پروڈک کا پرائز سیلنگ پرائز 30 ڈالر 90 سینس ہے ایک چیز ہم یہاں پہ اور دیکھنا چاہیں گے کیپا جو سیلز بتا رہا رہا ہے پچھلے دنوں میں ڈیسیمبر بکرا ہے کچھ دنوں سے پھر اس کے بعد یہ ڈراؤپ ہونا شروع ہوا اور پھر یہ واپس اوپر چلا گیا تو یہ پرائز ذہن میں رکھیں کہ ٹوئنٹی سکس ڈالر میں بھی یہ سیل ہوا ہے تو آپ کی سورسنگ پرائز کچھ اس طرح سے ہونی چاہیئے کہ آپ کمپیٹ تک تو ہمیں پروفٹ بنے تو ہم ایسی پروڈکس کو سیل کرنے کی کوئی چیز دوسری بات کہ یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم وہ پروڈکس کو کنٹینیس لیول پر سیل کر پائیں گے یعنی کہ وہ اچھی سیلز اس کی آرہی ہیں یا نئی یہ بھی ہمارے امپورٹنٹ ہے اب اس کا چونکہ 4800 جو وہ آرہا تو ہم ایف پی ٹول کٹ میں جاتے ہیں اور پیٹ سپلائیز کے اندر ہم اس کی سیلز دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی اس کی اسٹیمیٹ سیلز ہیں یہ رہا پیٹ سپلائیز تو اس میں ہم نے 4800 ڈال دیا ہے یہ بتا رہا ہے 12 یونٹس پر ڈے کے ایوریج میں اب آپ 12 یونٹس کو اگر ملٹی پلائی کرتے 30 ڈے سے تقریبا 300 سا ہر یونٹس جو ہے ایمیز 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 اچھی بات ہے تو ہم اس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں 24 ڈالرز ساری 24 یونٹس اس کے پرچیس کر کے ہم اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اب آپ اس سپلائر کو نام کو کاپی کر لیں اب یہاں پہ ہو یہ رہا ہے تمام چیزیں ہماری پوزیٹیو ہو گئی ہیں ہم نے ساری چیزیں دیکھ لیں تو ہم نے اس کو آگے تھوڑا سا جاتے ہیں گوگل پر جاتے ہیں اور یہ برینڈ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں سرچ کر لیتے ہیں پہلا یہ لنک آگیا ہے نائیلا بون اس کا نام ہے اور میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا تو اب یہ پروڈکٹ کے برینڈ کے پیچ پر جا کے دیکھ نا ہو گا کس درس کا کام ہے پروڈکٹ ہمیں اس سے مل رہی ہیں پلس اس سے ہمیں ہول سیل کا اکاؤنٹ بنانا ہے پہلا سٹیپ جو ہم نے کیا سارا پروڈکٹ کی ساری یہ پروڈکٹ کے اوپر جو سارا ہم نے کام کیا جو نکالا ریسرچ کیا میں ریکمینڈ کروں گا کیونکہ اس وقت اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ یہ تھا کہ ہم نے پروڈکٹ نکالی ایکسیل کی ایک شیٹ بنائیں اس کے اندر پروڈکٹ کی ساری انفرمیشن ڈال دی جیسے برینڈ نیم ڈال دیا اس انڈ ڈال دیا کچھ دو تین انفرمیشن ہم نے ڈال دی وغیرہ وغیرہ اور وہ شیٹ وہاں پہ ہم نے مینٹین کرنا شروع کر دی اب نیکس سٹیج یہ ہے کہ ہم نے اس کا سپلائر ڈھونڈا سپلائر یعنی کہ زیادر سے بات سٹارٹ کریں گے پہلے برینڈ نیم سے اگر یہ برینڈ پہلے تو میں یہ سرچ کرتا ہوں کہ اگر کوئی ہولسیل کی پروڈکس ہولسیل کا کوئی آپشن اس میں ہے کوئی ڈیلر کا کوئی پارٹنرشپ کا کوئی اکاؤنٹ کرنے کا آپشن ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر ہم یہاں سے کانٹیکٹ اس میں جائیں گے کانٹیکٹ اس میں رسپونس آتا ہے وہ ایمیل پہ اچھا نہیں ملتا اگر نہیں کرنا چاہتے کال تو کوئی بات نہیں پھر یہاں سے میک شور کریں کہ آپ کی ایس کی ایپی لگی ہو وگرہ یوز کر رہے ہوں تو آپ اپنے سارا انفرمیشن ڈالیں ساری چیزیں سلیکٹ کریں اور ان کو میسیج لکھے ہیں وہی میسیج جہاں ہم نے سکرپٹس بنا رکھی ہیں پہلے سے میسیج جس کو لکھیں کہ ہم نے اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے کچھ بلک پرچیزن کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کو رسپونڈ کریں گے جب آپ کے پاس شیٹ ہوگی جس میں آپ کے ساتھ ساری آپ کے پاس پروڈکس ہوں گی اور نیکس سٹیج ہی ہوگا کہ آپ اس سپلیئر سے پھر کونٹک کرنا شروع کریں گے تو اس شیٹ کے اندر کچھ ایڈیشن کولم آپ برائیں گے اور ان کے سٹیٹس بھی آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں کہ جی یہ سٹیٹس ہے اس پروڈک کو سپلیئر کو ہم نے کونٹک کیا جب آپ نہیں آیا یا ویٹنگ ہے کب کونٹک کیا ڈیٹ وغیر کے ساتھ یہ تھوڑا آپ کو اس طرح سے مائنٹین کو کرنا پڑے گا اور یہ آپ کے لئے بیسٹ اپروچ ہوگی اس میں بھی ٹائم لگے گا لیکن یہ اپروچ زیادہ فز ورکیبل ہے اگر آپ کی اکاؤنٹ ہاں سے بن جاتے ہیں تو تین